اللہ تعالیٰ اس سارے اعتراضی ہوئے ایسا راضی ہوئے کہ پھر یہاں راض نہ ہوئے حاضرین موت حق ہے یا ایتوہ النفس المطمئنہ مطمئنہ بالعیوان المطمئنہ فی ذکرہی وطاعہی اللہ دی یاد اور اس دی فرما برداری اتمینا تکھر والی جان یادِ الٰہی اور اطاعتِ الٰہی دے اندر سکون پاوربالی جان کھینکو لہو لعب آوارکی و بے حیائی لذت پاوربالے میں اللہ دی یاد سکون پاوربالی ارجعی الى ربی اپنے ربی طرف لوٹا اے نہیں فرما کہ اپنے ربی طرف آ بلکہ فرما ہے لوٹا معلوم ہو دے اے آیا بھی انہوں گئے بلکہ فرما ہے بلکہ فرما ہے بلکہ فرما ہے وہ تیرے ہوتے راضی ہیں بلکہ فرما ہے بلکہ فرما ہے انہیں روح قبض کرنے ہیں فرشتہ آئے کریں روح قبض کرنے ہیں ایکو ان کے مارک اٹھ کے رونے نے قبض کی تھی ایکو اکھے نے راد یا تمر بھیا تو انہوں تے راضی تھی اور تیرے انہوں تے راضی تھی معلوم ہو دے مومن لال برر تو پہلے سعودہ تھی کیا بات جانبی نیٹھو سعودہ تھی اگر اے راضی تھی اے اندھی پہنچے کہ اے کتھا راضی تھی جنت میں راضی تھی بھائی کاری مونی رحمت سے باشا اے کتھا راضی تھی جنت میں راضی تھی محلات میں راضی تھی جتہیں راضی تھی مومن جبی کا حب علم دے یہ عادت جب موت قبول ہے تو مالک ہے ایسے ہی مار سکتے جب اگر میری رضا پوچھتے بل ذرا پردہ اٹھا پردہ اٹھا بل اپنا مکھڑا رکھا اللہ فرمید ہے میں کوئی رکھنا چاہتے بدخلی فی عبا بی پہلے میرے بندے داخل بدخلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ پہلے بندے داخل پھر جنت جنت نہیں جنتی میری جنت دیدار والی جنت معلوم تھی نہیں جنت بادیچے سنگت پہلے سنگت پہلے ہیں اگر جنت کوئی سنگت نصیب نہیں بلتے کوئی جنت دے خوش ہوئی نہ لبسی پہلے سنگت ضروری ہے پھر جنت ہے اور جن کو جو ملے سنگت نصیب نہیں صحبت سید بخار میری درخواست سنگت پہلے سبحان کیا بار اگر اپنا رتبہ بدلنا چاہتے سنگت پہلے کیا بار اس کے بغیر کوئی گتھارا نہیں ارجعی الہ رب اپنے رب دی طرف لوٹا یہ جو دا مسئلہ ہے قبر دے اندر بھی یہ سوال ہے من رکھوں بندہ فوت ہوگے جنہا کھٹرا چاہتے ہیں فرشنہ کہ اللہ ایک کو کپڑے پوائی ہونا خوش ہو رہی ہونا صاف سترہ ہے تیرا ذکر کر سکتے ہیں سوال پچھو اللہ فرمائے نہیں اگر اپنے دنیا والے اجاران درمیان ہیں ایک کچھ درمیان نہ کرو میرا بندہ ہے ایک قبر گھنکے آکے انہا دفن کر دیتے ہیں فرشنہ کہ اللہ ہونے دفن ہوگے اللہ فرمائے نہیں اگر انہیں چاہر والے قبر دکھے ہیں سالانہ انہوں کو پیچھا منجھنے ہو والا انہیں نرگال کر دیتے ہیں سوال ہی پوچھنے ہیں بندے چلے گیا اللہ فرشتہ دے ہیں اللہ ہونے پوچھو اللہ فرمائے پوچھ گی لو مگر آوکے سوال نہ پوچھا نماز دے فرض نہیں پوچھنے ہیں روزے دے شرطہ نہیں پوچھنے ہیں حج دے ارکان نہیں پوچھنے زکاة دنی صاحب نہیں پوچھنے ہو اگر ایکن کتھو کمائے آوی کتھا لئی اگو ہشرے لمبا نہیں ہے والا گالی تھی نسل اج زرہ سوکھا جن سوال کرا ہے موت دکھ کہویا مسافر قبر دے اندر آرام پیر کرے دے ایکن سوکھا جن سوال پوچھ گی نہیں بنکے ایکن پوچھا ہے من ربو کا تے کو روٹی کو وقت موت کو فرشتہ آکھائی ارجعیلہ ربک اپنے رب دی طرف لوٹا سبق تاہی کجا دے اے نے پوچھا من الہو کا تیرا معبود قوم ہے من مسجود کا سجدے کے قبیلہ اے نے پوچھا کہ تُو عبادت کے نہیں کرے نا پوچھا ہے من ربو کا سوکھا سوال پوچھے نے آدمی کو زیادہ محبت ہونے ریڑا کھوا میں پلا لیں اللہ فرمائی کن پوچھ کن ہوتے کو کھوے نہ پلے نہ کونے سبحانہ ارجعیلہ ربی راضیتم مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جب ندی حاضرین اگرامی قدر سوال و جواب مشہور میں گفتگو کو ادھام پیش کرنا چاہاں یاد رکھو عزیزان اگرامی قدر ذات حق وحدہو لا شریک لن محبت سبحان اللہ ویسے تھی قرآن مجید کے اندر والد ہے ان کو بھی رب آکھا گیا اہل علم حضرین اگرامی قدر ابحام چھوڑے گے در مفتگو عالم لوگ وہ پکڑنا ہی رہے دیں وہ دلیل دا سہارا جنہاں مگر قوم کو گمراہیت چھوڑے گے رب نحمہما کما رب یانی صغیرہ پر بردگار انہوں نے رحم فرما جنہیں میں بچوانی شامو میرے رب ہیں جنہیں انہوں نے کو پالا آئی رب یانی صغیرہ ماں باپ کو رب آکھا گئے فرعون کو اہلِ مصر بست رب آکھا گئے یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام مصری چن عزیزِ مصر کو گورنرِ مصر کو رب آکھا گئے اتہ سہارا گھن کے گفتگول آوازن جنہیں یوسف علیہ السلام بست عزیزِ مصر رب ہو سکتے اہلِ مصر بست فرعون رب ہو سکتے والدین اولاد بست رب ہو سکتے یہ سب مجازی استعمال لفظ دا لفظوں دے گورک ہندے پسند جوڑ نہیں رب صرف اللہ ہے کچھ یہاں کسو سبحان افغیر اللہ امغی ربا وہوا رب کل شید اللہ دے سوا بھی کوئی رب ہو سکتے ہر کس نے ہر شہد رب کون ہے اللہ دے لفظ لفظِ رب دا منازی استعمال لے اس دا سہارا کھل کے ایک برملہ سٹیٹ آجے جنہیں عزیزِ مصر رب ہو سکتے حاکمِ مصر جرعون رب ہو سکتے والدین رب ہو سکتے پھر علی کیوں رب نہیں پھر نہیں نہیں قبر دے اندر جلے فرشتے میں کے لئے کچھ حرام ہیں من ربو کا دست تیرا رب کون ہے میں کیا اکثر میرا والد میرا رب ہے فرشتے اکن کے تُو کی میں آدھیں والد رب ہے میں اکھا دی قرآن میں اکھا رب برحمہ ما کما رب جانی صغیرہ کیا وہ میری دلیلتے مطمئن ہو گئے سکتے نہیں وہ اکثر والدین نے پالا تہا ہی دیکھتے تھے انہوں نے تیکھ روٹی دکھا وئی ہے کیا حضم بھی روٹی رہنی تھا ہی ہے یوں والدین دی کوچے چمل تھے رب العالمین محدہو لا شریک ارجعی الى ربک حاضرینِ گرامی قدر کبرجی میں آکھنے ربی اللہ عجبی آکھنے کے ربی اللہ کوئی جاگردار کوئی زمیندار کوئی حکمران کوئی طاقتور ساکو پالن والا نہیں اگر پالن والا کوئی ہے تو فقط احکم الحاقنین رب العالمین ساکو پالن والا میں دونے بھی رہے لے زمیندار کوئی دونے بھی رہے لے آکھنے کے روٹی رہے لے پالن والا میں دونے بھی روٹی رہے لے پہلے سنگت چاہیے دیئے دیکھو اپنے سنگت تنازے رسو ابو بکردہ رتبہ کیا ہو سا دیکھو میرے سوائے رسول دی سنگت نصیب دی میرے رب دی تعریف کرنے اس نے یہود کھول دیکھنے اس پالر والدی تعریف کرنے شعور حاصل کرنے اللہ دی تعریف بستے گئے اب وہ یہودی ہیں انہوں نے بڑا مولوی ہے فنحاس ابن حضورہ بڑا عالم اور دالش پر فنحاس ابن حضورہ ترجمے والی کتابیں فخاص لکھاویں نمز فخاص میں فنحاس غیر عربی حضرت عبو بکرد صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ تعریف کی تھی کہ پالن والا اللہ ہے جنہوں نے تعریف کی تھی وہ بدبخت تھے بدنصیب ہے یہودی ایسی بدنصیب قومیں کہ اللہ کو حکم منے نہیں پر اللہ دی حکم نہیں منے نہیں جلے آپ نے اللہ تعریف کی تھی وہ تو بڑھنا ہوئے دماغ ہی اندر شیطان آس اور فورنا دے اللہ دے فقیر ہے تنگ دستے اسا غنی ہے مالدار اسا تکے موکشے چار جنے دیں پر اللہ دے کما کے کھاؤ اس بدبخت کو قوم نسے اللہ نے یہ میں نہیں آنکھا کما کے کھاؤ پہلے ہاتھ بھی دست جال دے بیٹھو جا کوئی اندر شیطان آنکھا کام کر پہلے ہاتھ بھی دست شعور و عقل لا نواز جانور پرندے انہ کو انہ کو انہ کو رسک دے دیں انسان کو کما مردہ کیوں حکم بھی دست انہ کو کما مردہ حکم نہیں دتا انسان کو کما مردہ حکم کیوں بھی دست کہ کوئی شعور و عقل دے دولت لا نواز ہے اتنے صلاحیت انہیں وردو پات اگر وہ آنکھیں کے مزدوری کر قیم کیا ہے اس واسطے نہیں کہ وہ کوئی وہ کوئی ضرورت ہے نہیں وہ جاندہ ہے کہ انسان دا مزاج شعور مزاج رکھ دے حضرت انسان کہ بغیر کما ایک کامر چنگہ نہیں سمجھ دا مانک کامر خطرت انسان پسندیدہ عامل نے فرمایا اس نے غیرت مند مزاج کو گوانا نہیں کہ منگ کے کھاوے بغیر محنت دے کھانا اچھا نہیں سمجھ دا یہ تجلے جسم تروٹ پوے محنت کر کے ذہنی جسمانی مشکت اٹھا کے چند تک کے کما کے کھانے بڑا خوش تھی کہ کھانے کہ ادھا چس سے اس میں لے آگے اللہ فرمائے اچھا سنا لکھا میرے دیسے عرب ہاں افراد پہلا ہو بنیا انہوں نے بھی جلیل رسیلیں موجود ہیں میری تلاشی کتا ہی ہے رسکش کمی نہیں ہے سستی اور کتا ہی میرے اندر ہیں تلاش میرے سمجھ میں ہے میں صحیح تلاش نہیں کرسکا بدیانت اور خیانت تقسیل اچھا وانڈ اچھ فرق آگئے ونڈن والے وانڈ نہیں سکے تلاش کرن والا تلاش نہیں کرسکا گلہ تقدیر دکرین ہے حیاء کی دکر اس شاعری کو سوال جیسے شرور نہ ہو گئے شعور توحید حاصل کر انہوں کمی نہیں رکھی کتا ہی سارے اندر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ سنہ دی تعریف کی تھی اوکو پچی نا بے غیرت کو انگو آتا ہے کہ کس اللہ تی تعریف کرنے ہو اللہ تو فقیر اچھا غنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سینکی تعدل تھپ ونیاں دیتی جیوے 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 آپ کو تھپ نہیں کہی نا سارے یہودی آپ کو قابو کرتے ہیں بکر کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیمارہ گاہش کی میں عرض کی تھی سرکار توالے ابو بکر نے سالے مولوی کو پڑھ رہا ہے میں کہا ابو بکر تیرا رتبہ تیرا دشمن نہ چاہے تاہلے توالے ابو بکر توالے ابو بکر سالے مولوی کو پڑھ رہا ہے سونے فرمائے ابو بکر مار رہی حضور حسنی عشق کو لمبی گال دی عدیزت نہیں سونے فرمائے مار رہی حد جوڑ کر سبیتے جی حضور مار رہا ہے سونے فرمائے کیوں مار رہی عرض کی تھی میرے مالک تھا کھلا کھتے میرے کون ہائی کچھ ہے نہ میں تھپ کرتے سونے فرمائے فنحاف تنکلہ کیتے ربدا آدھے سین بندہ توہیدی میں میں کی میں ربدا کھلا کر سکتا فرمائے کر سکتا چھوڑ نس کیتے جا نہیں کیتا آدھے توراب دی قسم میں میں نہیں کیتا سونے فرمائے یہودی انگل لٹھے فرمائے نے تو انہیں مولوی گھلا کیتے ہیں وہاں کہے آدھے نے اسی ہمارے مولانے تو کہا ہی کچھ نہیں ہے یہ تب بغیرہ تھے جی میں اوہ آکے انال ٹور پونے یہ صرف اہل حق دا شیوہ ہے یہ غلط کو غلط آیا بندہ جو مگرے نال لگے جائیں انہیں کسی ادھاک ہی کچھ نہیں سونے فرمائے ابو بکر گواہ عرض کی تھی سرکار میں تبلیغ کرنیا کوئی بندے نال تھا نہیں نہیں بتا سونے فرمائے بندے نال نہ ہن لیکن کوئی تیرا گواہ عرض کی تھی لجبال میرا گواہ کوئی ہوئی ہے سونے فرمائے اسلام دا اصول عدل جان ہے سونے جو حکم ہوگی فرمائے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آن فرمائے ابو بکر جیڑے تین تھپ ماری ہے انہیں سبوت وست شہادت دیلوڑ نہیں تو اقرار کرنے کے میں ماری ہے جیڑی انہیں گستاخی کی تھی ہے تیرے بقول اس نے سبوت وست شہادت دی ضرورت ہے اور تیرے کل گواہ کوئی کوئی نہیں اور وہ بندہ انکاری ہے لہٰذا بدلہ ریونا پسند یاد رکھو کہنات دی اندر صرف ذات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہی جنہیں اپنی معلومات دے فیصلہ لیسے باقی کوئی جانج جنگ کو بھی چاہیی رہے کہ جاڑی بڑھیں اب رہا نہ بڑھیں باقی دنیا دا کوئی جسٹس کوئی جاج کوئی حکم کوئی قاضی اپنی معلومات اور اپنے مشاہدت بھی فیصلہ نہیں لے سکی فیصلہ شہادت دی بنیادتے ہو سی قوائد دی بنیادتے ہو سی اقرار یا شہادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ دے تا اپنی معلومات دے فیصلہ دے سک دے ہم مگر سرکار نے امت کو شریعت سکھامن واسطے شہادت طلب فرمائی اور شہادت مجسر نہیں ہے سرکار نے فرمایا بدلہ ریونا پوسی فیدحاس بدلہ منگ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِن فِيْهَا اَنَّن نَفْسَ بِالنَّفْسِي وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِي وَالْأَنفَ بِالْأَنفِي وَالْعُذُنَ بِالْعُذُنِي وَالْسِنَّ بِالْسِنِّي وَالْجُروحَ قِسَاسِ یہ صرف قرآن دا قانون نہیں توران دا قانون بھی ہوا ہے اور اہلِ توران سامنے کھڑے آئے توران تھی جھوٹی قسم چاہ کے دعوے دار ہن اہلِ توران ہم بڑھ دے اور وہ قسم بھی جھوٹی جاتی کڑے ہیں سرکار فرمائے کہ منگ بدلا دلے فرمائے نا بدلا منگ وہاں کے پہلے بندے کٹھے دیسے پھر بدلا منگ سا وہ سرکار فرمائے تو بندے کٹھے کر گئے وہ آدھے ہی میں کو حجوم ہی جمارے لے مہنکل ہے کیوں بدلا گھنوے لے وہ بندے کٹھے کرن تور پہ وقت تا ہک پاہر گزرے سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں کو قسم اللہ بھی عزتی صدیق تھی ہنج میرے نبی برداشت میں فرمائے جہاں سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھیں جہاں آنس ہوا ہے سرکار فرمائے ابو بکر کیوں روم ہے لینا جواب اصدق السادقین مخلص فی الاسلام آشق رسول سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ نے ارشاد فرمائے وہ جواب تا سارا ایمان ہے وہ تا تقریر کا حصہ ہے مگر اس جواب تو پہلے میں چند جملے عرض کرنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق کیا کھنا سرکار لوگ وطن اچھ رہ گئے اصلا وطن قربان کی تھا لوگ تجارت بنینے رہ گئے اصلا تجارت قربان کرنے رہ گئے لوگ پیسہ کٹھے کرنے رہ گئے ایسا پیسے دوارے قدمہ تو نٹینے رہ گئے سارے بکریاں زبا ہو گیاں سارے گئیں وکریاں سارے کٹ چھکیج گئے سارے کاروبار ختم ہو گیا سارے رشتے ترٹ گئے سارے تعلقات برباد ہوئے سارے شہر چھٹ گیا میں بیٹیاں دا باپ ہم میرے گھر دیا جوان ہم ہجرت دا موقع آئے میں پرواہ نہیں کی تھی میں کوئی پت آئی میں مرد غیشور ہم میرے دروازے تھے مکہ دا فران ابو جہل اچھا بولے سی میرے دیاں کچھ ہڑکا دے سی پر میں سب کچھ سہ گیاں پوڑا پیار جو موجود ہی لجپال غاردے اندر میں پہچا نانگ نانگ نارڑ وستے آئے اکثر من میعت حریشن سو تو زیادہ مرتبہ میری کھری دیا جہاں میں دنگ مارے میں جن تدے سکتا ہم پوڑا حکم نہ تھی لہا میں کھری نہیں ہدا سکتا ہا لجپال تُسہ دیدار دے ہو تُسہ شادی نہ ارادہ فرمایا میں رشدے وستے غلامی وستے اپنی بیٹی کو پیش کی تھا مکہ شہر دے اندر توانا انشاد ہی اور کوئی قمیلے ہی تبلیغ کرے پر ابو مکر کام پہ ہی تبلیغ کرے قمیلے والی تبلیغ سوکھی ہی میں کام پہ ہی تبلیغ کی تھی کہیں دے ہاتھ رو رہا ہی کہیں دے ہاتھ پتھر ہی کہیں دے ہاتھ لاتی ہی کہیں دے زبان پراز ہی کوئی تامے دے دا ہی کوئی تکلیف مجھے دا ہی میں بھی ہوش تھی ہاں میں کو ہوش نہیں رہی میں کوچھ آ کے گھر گھن گئے ترے دیب آج میری آگ کھلی میرا پہلا سوال ہی میرے آقا دا حال کیا ہے میرا مہرہ باپا دا ہی ابو پکر چاندی فکر کر میں روک کے آنکھیں چاندی فکر تہے ساری ترچان بھی محمد مصطفیٰ بھی ہستی ہے لگ پال تشمت اور گردھائی گھیرا تنگ کی تھی گھرے ہن چارے پاسے کافر ہن مشرک بوت پرست اپنے کورے خدا و کسرے بکھرے ہن سرکار تورے رشتہ دار نہیں آسکے تورے غلاموں کو خبر نہیں ہو سکی میرے تک اطلاع پہنچی میں چھتی پھل گئی ہم میں دستار نہ پاتی میں دوڑ کے آیا میں تیرا رٹھے کافرہ نہ ہی میں اینے رٹھا کے بندے دھیر ہوں میں کئی کو تھپ ماری ہے کئی کو لک ماری ہے میں ٹھوکرہ مار کے دہرہ توڑے میں سینہ تانکے تو نے سامنے آکے کھڑا ہو گیا میں اپنے بازوں پھیلا رہی تھے میں آکھے سادے چیدے سوڑے تھی حملہ آسا آکھے آئی چیدے سوپر یار نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری شانے سیدنا وقر ستی سرکار تُسے جو جوڑ دے ہو اشکر ایک پروہ نہیں کی تھی یہ قدب پچھا نہیں ہتے جات کے سیمہ تانکے کھڑا ہوگے سرکار آپ مواقع سے آسرار ہی ہوئے رجبال اصامن کا چھوڑ دیتا پجر اوہد خندق کیرہ میدانے جی تھا اصلا نہیں قربانیاں نہیں تھیا مال دیواری ہے کوئی چوتھائی کھنکے آیا کوئی دریشہ مائشہ کھنکے آیا گردیا کندھا دیا ساحت پھیر کے سوئی نہیں رہاں دیتی میں بھی دیکھو اقصد زبان سوال دروکو نہ ہو باطل دے یار نہ بھر اور کسی پی ادور گزتا ہوئے آنکھیں نہ لگے گمز اور راوی سہری اور اتیا اور اس نے استاد جیسے نالا ایک لوگ اندری روایتیں عمل کر کے میرا چملہ دل دی تختی طریق جیرہ گردیا ہتھا گردیا کندھا سے ہتھ پھیر کے سوئی کھر نہیں رہاں دے اور نبی دی بیٹی دا باغ نہیں کھا سا نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری شان سیدنا بقر صدی آبا بیل بکار تھوڑا تھوڑا قریب تھی آسو کسے جگہ تھوڑی ایپی آمانا دوستہ آسوڑا تھوڑا قریب تھی آسوڑا کسے جگہ کسے جگہ باقی ہے تھوڑا تھوڑا مزید ایپی نیڑے تھی آسو تاکہ آمانا دوست تاکہ آمانا دوستہالی سالی کی گردن سنان کے گھنہ انگل کی پچھا جگہ کافی ہویا کا بہت ہی ایپی نیڑے تھی آسوڑا گھاٹے عشق تے گھاٹے جاتے میں چم اکھی سر چاہتے میں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی دربدر کبھی اس کے درب کبھی عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا سرکار کیڑی آزمائشیں جتھو میرا گزر نہیں تھی موسیبتیں جیڑی مونٹھیں تو میں نہیں چاہتی کیڑا کوفانیں جس لیال میں نے اکرائیا عشقیر تو اولدے دعوے دارو زبانی دعویٰ کافی نہیں او عشق فو بکر صدیق کے سکھو لجپال تو ستے دار دے ہو جنگ نا میدان ہے میرا پتر میرے سامنے ہے میرے ہاتھیں دروار ہے میں اسلام دی طرف ہوں ہمیں اور کفر دی طرف ہوں ہے لجپال اگر میری دروار دی ذات لے آنا میں ادھا سر کلم کر دے دا پر عشق دی تاریخ کو داگدار ہومن نہ دے دا لجپال آپ نے جان دے ہو کیڑا مقامیں جیتھوں میں نہیں گزرا ہر قربانی سرکار مان دی قربانی اولاد دی قربانی آمروگی قربانی ناموستی قربانی عزت دی قربانی زخم کھانے وطن چھوڑے مسکی دنگوی دی چھٹ پاؤنی ہائی میں اپنا سارا پاگیچہ قربان کی تا جانگتے بننا ہائی میں سارا مان لٹا دی تا میں تے کھار دے اندر مندی آل آخری شدید نہیں رہا دی تا گھارج بیون والا پانی دا برطن کجور دا بنا ہویا ساکر بھی نہیں رہا دی تا کندہ تے ہاتھ پھیر کے سوئی باقی نہیں رہا دی تی اسا تے بچائی کچھ نہیں سونا تسا تے جان دے ہو ہر میں مگر جواب پیکر صدق و وفاد نہیں ہو سکتا کیا کہ نہ سونا تسا ٹھوکر مار دو ہا یہودی آج لپے بھی نہ ہا تسا فرمائے میں بدلا دی ماں نہیں نہیں یہ جواب پیکر صدق و صفادہ نہیں یہ قربانی ہے کہ گم دے نہیں ہونے یہ امتحان دے کہ جڑوے میں نہیں ہونے یہ گال کر کے کچھ قربان کر کے بلا ہونا ذکر نہیں کریں دے یہ عاشق ہی دے عاشق انہا کو پتا ہے سجن قبول کر کے نے یہ محبتی قربانی کی کامیابی ہے انہا کو پتا ہے محبوب دا راضی ہو منا دوستان عزیز انہا کو کچھ نہیں چاہی دا ہا اپنے محبوب دا مسکرانا چہرہ ہی چاہی دا ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبوبکر کیوں کھڑا رو دے آنسو رواہ راز کی تھی سرکار یہ میں دلیج خیال آگئے کہ پہر وقت تک گلر گئے یہ دیر کر دیتی ہے فنحاس نے یہ بندے ودہ کٹھے گرہ دے میرے دلیج خیال آئے موتہ پیغام متہ آگے متہ پیغام قضا آوے میں خبرش پہچا اللہ فرماوے عبوبکر میرا نبی اہدہ ہی تو منینہ ہوے آج ناموس تھی قربانی ہے تو قربانی ریتے بغیر واپس آگئے بدلہ ریتے بغیر واپس آگئے بدلہ ریتے بغیر کباری چاگئے دیروں کی تھی کھڑے میں کہ متہ میں بدلہ ریتے بغیر پہچا تو میرا رب سوال کر گھنے میں رب کو کیا اقصہ کہا جس سوڑے دا حکم مندرش کیوں دیر تھے یہ واستہ آکھ ہی تانس ہوا گئے جنرین نوحان چھئیے اللہ ہمیں قرآن دے جائے ارشِ الٰہی دے دروازے ہل گئے فرمایا جبری القرآن بھی نوان لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ اَغْنِيَا اے میرے حبیب پیشک اللہ نے آپ سنے انہیں گستاخانِ عاق ہے کہ اللہ فقیرے اور اسا غنی ہے اگر ابو بکردہ فرش زمی تے کوری گواہ لے کہ ابو بکردہ تشمن کو آکھ ہو تیرا موقعی راسی تیری تخلاف گواہی دے ور بستے میں اللہ قرآن پہ بھی دے سبحان اللہ نالے رسالت نالے خلافت نالے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں حیران ہوں شہادت دعویٰ دے مطابق ہونی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو دے دعویٰ ہے کہ تنہاس ابن عازورہ نے گستاخی کی تھی ہے باقی جہودیاں نے سنے اللہ نے جنل شہادت نازل فرمی اللہ نے کہا میں قالو سارے گستاخی اللہ دعویٰ دے ہے کہ ہی گستاخی باقی ہم سنن والے اور تیری شہادت فرمانے ہیں کہ سارے گستاخی ایک کا سبب فرمایا ہکبت تمیز اور بے عدد میرے خلاف بکواس کرے نہ رہ گئے میں خوش تھی کہ سننے رہ گئے جہاں گستاخی کی تھی او بھی گستاخ جہاں شوق نہ سنا واقی ب Bizony جہاں گستاخی جہاں گستاخی جہاں ڈھان Arbeit میکین جہاں گستاخی